اسلام علیکم آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں ایچ سپیشل ہارڈی کباب کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ایچ کے لئے زبردستی ریسپی لے کر آئیں میں آج آپ کے لئے ہارڈی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بھی بہت ہی ایزی طریقے سے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں ہارڈی کباب ہارڈی کباب کے لئے سب سے پہلے ہم کباب تیار کریں گے اس کے لئے یہ میں نے ادھا کلو کیمہ لیے اس کو چھنی میں ڈال کر اس کا پانی ایک دم ڈرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے ایک سپون لیسا نترک کا پیسٹ سابت کٹی ہوئی لال میرچ ون سپون آدھا چائے کا چمک کالی میرچ آدھا چائے کا چمک نمک آدھا چائے کا چمک زیرا آدھا چمک ہلدی پاورڈر چائے کا ایک چمک دھنیا پاورڈر دو سپون ہم نے بیسن لیا ہے جس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا ہے دو ادھا ہم نے بریڈ کی سلائس لیا ہے ان کو میں نے بریڈ گرامز ملا لیا ہے یہ ایٹ کریں گے اب ہاتو کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے تین ادد ہری مرچے ڈالیں گے تھوڑا سا ہر ادھا آپ اس کو چوپر میں بھی ڈال کر مکس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے ہاتھ سے مکس کر کے بتا رہی ہوں تاکہ ہر کوئی اس کو بنا سکے تھوڑا سا ہاتھ پر پانی دگائیں گے اس طرح سے ہم ہاتھوں میں اس کو کھما کر آپ درمیان میں سے یہ سٹیک گزاریں گے آپ اس طرح سے لبائی میں آپ اس کو بنایں گے اس طرح آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح یہ ہم سارے تیار کر لیں گے دو بڑے چمچ آئل لیں گے آئل کو ہم اچھے سے گرم کریں گے اب ہم کباب کو فرائی کریں گے میڈیو مال پہ ہم ان کو فرائی کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چین کریں گے دونوں طرح سے یہ اچھے سے فرائی ہوگی اسی طرح یہ ہم سارے پرائی کر لیں گے آڑی کی گریوی تیار کر لیں گے اس کے لئے میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم مٹی کی ہنڈی میں بنا رہے ہیں آپ پتیلے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں گھی کو ہم نے گرم کر لیے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیں گے جس کو میں نے باریک چوب کر لیے اس کو ہم ہلکا سا گلابی کریں گے پیاز ہمارے ہلکے سے گلابی ہوگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں لیسن اور ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے ایک سپون ایک میٹھ ہم نے لیسن کو بھی ڈال کر بھون لی گئے دو ادھر ہم نے ٹماٹر لیے تھے جن کا میں نے یہ پیسٹ بنا لیے یہ ایڈ کریں گے پیسٹ بنانے سے گریوی بہت ہی اچھی آتی ہے آدھر سپون کالی میٹھ کا پاڑا آدھر سپون سرکھ لال میٹھ آدھر سپون زیرا آدھر سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ون سپون دھنیا پاورڈر آدھر سپون ہلڈی پاورڈر اب مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم نے جو کباب فرائی کر کے رکھے تھے یہ ایڈ کریں گے ان کو بھی ہم بھون لیں گے بہت تیز چمچ نہیں چلائیں گے بلکہ ایسا ایسا ہم اس کو بھونیں گے دو سے تین ہری مرچیں ڈالیں گے ہرہ دنیا پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے آج بلکل سلو رکھئے گا تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو اوپر سے کور کر کے رکھا تھا اب یہ اچھے سے تیار ہو گئے ہرہ دنیا ایڈ کریں گے ہری مرچیں اب یہ سرف کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور زیکے میں لا جواب ہنڈی کباب تیار ہے اس کو ہم روٹی اور نال کے ساتھ انجوائے کریں سپیشل یہ عید پر ضرور بنائیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ریسٹی پسند آئے تو لائک کیجئے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبپرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور پلیس میرے فیس بک کے پیج کو وزٹ کیجئے لائک کیجئے اور اسے فالو کیجئے شکریہ تھیکس فار واشنگ اللہ حافظ